موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ سورہ بروج کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قتل اصحاب الاختود کے مارے گئے گڑھے والے اس کی ایک بظاہر ایکسپلینیشن تو یہی ہے کہ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینک دیا گیا اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا اس میں زیادہ تر تو اقوال یہی ہیں کہ یہ نجران کا واقعہ ہے کہ نجران کے علاقے میں ایمان والوں کو ان کی ایمان کی وجہ سے آگ میں زندہ جلا دیا گیا گڑھے کھوت کر اس میں آگ لگائی گئی اس میں انہیں زندہ جلا دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے اللہ تعالی نے انہیں ایمان والا کہا ہے سورہ بروج میں بہرحال اب اس زمن میں دیکھتے ہیں کہ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے پہلا واقعہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساہر تھا جادوگر تھا اس نے اپنے بڑاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دیں جو مجھ سے یہ جادو یہ سہر سیکھ لے بادشاہ نے ایک لڑکے کو معمور کر دیا مگر وہ لڑکا ساہر کے پاس آتے جاتے ایک راہب کے پاس بھی جانے لگا جو غالباً عیسائی مذہب پر تھا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا اب یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل کی بات ہے تو اس زمانے کی بات ہے تو بہرحال وہ اس نے مدین مسیحیت اختیار کر لیا اسے ملنے لگا اس پر ایمان لے آیا حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحبِ کرامت بھی ہو گیا اور اندھوں کو بینہ اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا اس کی ایک وجہ بعض کتابوں میں یہ آتی ہے کہ اس لڑکے نے اس راہب سے اسمِ آزم کے متعلق پوچھا تھا اس راہب نے تو نہیں بتایا اسے لیکن اس نے اپنی محنت سے اسمِ آزم کو پا لیا تھا تو اس لیے اس پر کوئی معاملہ جو ہے وہ چلتا نہ تھا تو آخر لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو اس مجمع عام میں اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار بی اسمِ رب بالغلام تو چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا وہ لڑکا مر گیا اس پر لوگ بکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ رب اتنا سچا ہے کہ باقی سارے معبود جھوٹے ہیں تو یوں اس نے اپنی جان دے دی لیکن اس نے سب کے سامنے صحیح دین کو ایمان کو منکشف کر دیا بادشاہ کے مساحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے جس سے آپ بچنا چاہتے تھے لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو ماننے لگ گئے ہیں بادشاہ دے دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہوا اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے ان میں آگ بھروائی اور جس جس نے ایمان سے جو ہے وہ اس کے دین سے بلکہ اس کا جو دین تھا جو بھی دین تھا اس کا اس سے پھرا اسے اس نے اس آگ میں پھکوا دیا تو یہ روایت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے مسند امام احمد میں بھی ذکر کیا گیا ہے سنن النسائی میں سنن جامعہ الترمزی میں صحیح مسلم میں پھر ابن جریر نے اس کو روایت کیا پھر مسننف عبد الرزاق میں اسی طرح ابن ابی شیبہ نے مسننف ابن ابی شیبہ میں امام طبرانی نے اسی طرح عبد ابن حمید نے اپنی مسند میں کئی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے اچھا ابن جریر ایک اور واقعہ لاتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہو اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے بات کھوری تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے لوگوں کو ترہ ترہ کے عذاب دیئے یہاں تک کہ عوام کو مجبور کیا کہ وہ اس بات کو مانے یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائچ ہو گیا یعنی کہ وہ جو محرم عورتیں ہیں ان سے بھی وہ نکاح کرتے اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے اسی طرح ابن جریر اور عبد ابن حمید نے ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے غالباً یہ اسرائیلی روایت ہے کہ باب الوالوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو بھی اس سے انکار کرتے تو سب سے مشہور واقعہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا وہ نجران کا ہے جسے ابن حشام نے بھی نقل کیا سیرت ابن حشام میں امام تبری نے ابن خلدون نے اسی طرح معجم البلدان میں کئی اسلامی مورخین نے سے بیان کیا ہے اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے میں بڑی تفصیل سے واقعہ آپ کو سیرت النبی کے دروس میں دے چکا ہوں زنباس والے واقعات میں شروع شروع کے جسیرت النبی کے دروس تھے آپ میں سے جن لوگوں نے وہ دروس سنے اس سے شاید باقوبی واقف بھی ہوں بارال مختصرا بیان کر دیتا ہوں کہ یمن کا بادشاہ ان کو ہیمرائٹس کہتے تھے حمیر یہ طبانِ اسعد ابو کرب کے آگے سلسلہ چلتا تھا بارال تو اس کے زمانے اس کی آل اولاد کے بعد یہ واقعہ قبول پیش آیا کہ جب طبا جو ہے یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دینِ یہود قبول کر لیا تھا اور بنی قریضہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی شعات کی اس کا بیٹا زن نواز اس کا جانشین ہوا اس نے نجران پر جو کہ جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا ادھر حملہ کر دیا وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر قائم تھے نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اس پر اس نے بکسرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھکوا کر جلوا دیا اور بہت سے ان کو قتل کر دیا یہاں تک کہ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ان کی تعداد بیس ہزار بھی بتائی جاتی ہے اہر نجران میں سے ایک شخص جس کا نام دوس دوس علبان تھا وہ بھاگ نکلا اور ایک روایت کے روح سے اس نے قیسر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کے روح سے حبس کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی پہلی روایت کی روح سے قیسر نے حبس کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کے روح سے نجاشی نے قیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی بہرحال آخر کار حبس سے ستر ہزار فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی لڑائی میں ذن نواز مارا گیا یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا ارحال اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ جلتا ہے یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ تین سو چالیس عیسوی میں ہوا تھا اور تری ہنڈرڈن سیونٹی ایٹ عیسوی تک جاری رہا تھا اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے تھے اسی کے قریبی دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و قرامت عیسائی سیاہ فیمون نامی نجران پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بد پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے پھر اہل نجران عیسائی ہو گئے تو یوں نجران میں عیسائیت پہنچی اس کو بھی بڑی تفصیل سے میں سیرت النبی کے دروس میں بازابتہ ایک درس اس پر دے چکا ہوں کہ نجران کے لوگ عیسائی کیسے ہوئے تھے اور بارال ان لوگوں کا جو نظام تھا وہ تین سردار چلاتے تھے ایک ان کا سردار ہوتا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عربی میں سردار سید کو سردار بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک معنی نکلتا ہے تو ایک ان کا یوں سردار ہوتا تھا کہ جو سارے نظام ان کے چلاتا تھا پھر قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور یہ پھر خارجی معاملات اور معاہدات اور فوجیوں کی قیادت یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ذمہ ہوتی تھی جو ان کا بڑا سردار ہوتا تھا دوسرا ہوتا تھا ان کا عاقب یہ آپ سمجھ لیں انٹیریئر منسٹر ہوتا تھا داخلی معاملات دیکھتا تھا اور جو ان کا جو بڑا سردار ہوتا تھا وہ ان کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا فورن افیرز کے سپیشلسٹ بھی ہوتا تھا معاہدات بھی کرتا تھا جنرل بھی ہوتا تھا اور دوسرا عاقب یعنی جو انٹیریئر منسٹر ہوتا تھا انٹیریئر داخلی معاملات دیکھتا تھا اور تیسرا ہوتا تھا ان کا اسقف جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں بشپ وہ ان کا مذہبی پیشواہ ہوتا تھا مذہبی تمام امور اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے اچھا جنوبی عرب میں نجران کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی ایک بڑا تجارتی اور سنعتی مرکز تھا مختلف چیزیں یہاں پہ ان کی سنعت ہوتی تھی بنائی جاتی تھی جیسا کمچمڑے کی فیکٹریز اسلح جات کی سنعتیں اسی طرح یمنی ہلا ایک تھا یمنی ہلا مشہور تھا وہ بھی یہی پر تیار ہوتا تھا اسی بنا پر محض مذہبی وجوہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذنباس نے حملہ کیا تو اس کو بہانہ چاہیے تھا اتنی بڑی ایک انڈسٹری لگیوی ہے سو مچ ویلت اس کو نظر آ رہی ہے کہ ساری کی ساری اگر میں غصب کر جاؤں تو میری تو ایکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی تو اس نے مذہب کو وہ بنایا کہ بھئی اگر یہ یہودی بھی ہو جائیں تو پھر مجھے کوئی ریٹیلیشن کو بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا تو اس نے حملہ کیا اور حملہ کیا اور اس کے پیچھے جو ہے مذہبی مقاصد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی مقاصد بھی تھے معاشی مقاصد بھی تھے تو نجران کا جو اس وقت زمانے میں سردار تاہارسہ جسے سریانی مورخین ایرثاس لکھتے ہیں اسے اس نے قتل کر دیا پھر اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ اپنی بیٹیوں کا خون پی یعنی اتنا ظالم آدمی تھا پھر اس عورت کو بھی قتل کر دیا پھر جو ان کا ایک اسقف تھا بشپ تھا جس کا نام پول تھا پول بشپ پول اس کی ہڈیاں اس نے قبر سے نکال کر جلا دی اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت مرد بچے بوڑے پادری کی ہڈیاں پھر راہب جو جتنے بھی لوگ تھے امپورٹن لوگ ان کو اس میں پھکوا دیا اور مجموعی طور پر بعض مورخین بیس اور بعض مورخین چالیس ہزار تک کے فگرز دیتے ہیں یہ واقعہ اکٹوبر فائیو ہنڈرڈن ٹوئنٹی تھری ایسوی میں پیش آیا آخر کار فائیو ہنڈرڈن ٹوئنٹی فائیو ایسوی میں ہپشیوں نے یمن پر حملہ کر کے یہ اریات اور ابراہ والا لشکر جو ہے اس نے حملہ کیا اور ذنباز کو مار دیا اور اس ہمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس کی تصدیق جو ہے وہ حصن غراب کے قدبے سے بھی ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین نے آثار قدیمہ میں سے ڈھونڈا ہے اچھا چھتی صدی ایسوی کہ متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بھی موجود ہیں جن میں سے بعض این زمانہ حادثے کی لکھی ہوئی ہیں اور این شاہدوں سے سن کر لکھی گئیں ہیں ان میں سے تین کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہمسر بھی ہیں ایک تو ہے پروکپلیوس دوسرا کوسماس اینڈی کوپلیوتیس اور تیسرا نجاشی ایلس بوان ان کے اس کے حکم سے اس زمانے میں بیتل موس کی یونانی کتابوں کا وہ ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ایدولیس میں یہ مقیم تھا تیسرا یوحنس ملالا جس سے بات کے متعدد مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کے بعد یہ یوحنس افسوسی یہ متوفی ہے اس نے اپنی تاریخی کنیسہ میں نصارہ نجران کی تعذیب کا ان کو عذاب دینے کا قصہ اس واقعے کے معاصر راوی اسقف مار شمعون سیمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے جو اس نے دیر جبلہ کے رئی رئیس عبت وان گبولہ کے نام لکھا تھا اور مار شمعون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیانات سے وایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے یہ قد ایٹین ایٹی ون عیسوی میں روم سے اور ایٹین نائنٹی عیسوی میں شہدائے مسیحیت کے حالات کے سلسلیم شائع ہوا یاکوبی بطریق ڈیونیسیس اور زکریہ مدللی زکریہ آف میٹلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے یاکوب سروجی کی کتاب درباب نصارہ نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے اسی طرح ایدیسہ جسے ار رہا کہتے ہیں اس کے اسقف پولس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرسیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے سریانی زبان کی تصنیف کتاب الہمیرین کا انگریزی ترجمہ جو 1924 میں لنڈن سے شائع ہوا اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق بھی کرتا ہے اسی طرح بریٹش میوزیم میں اس اہد اور اس سے قریبی اہد کے کچھ حبشی مختوتات خط بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں فلبی نے بھی اپنے سفر نامے اریبین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا اسی طرح ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں اور ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت نبی میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا آپ نے مختلف اور مقاموں پہ بھی سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے نجران سے آپ کو یاد ہوگا نجران کے عیسائی راہبوں کا ایک واقعہ تھا یا ایک عیسائی جماعت کا واقعہ تھا اس کے متعلق چند ایک تفصیل میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں شاید آپ نے یہ تفصیلات پہلے نہ سنی ہوں کہ نجران میں انہوں نے ایک کعبہ بنایا ہوا تھا اس کو کعبہ نجران کہتے تھے اور نجران کے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں بارال عیسائی حفشہ انہوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کی جگہ کعبے کی ایک مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے یہاں نجران والے کعبے میں آئے ہیں تو اس کے جو بشپس ہوتے تھے یہ جو نجران میں انہوں نے ایک کعبہ بنایا تھا کہ اس کے بشپس جو ہوتے تھے وہ ایک خاص امامہ بانتے تھے جس سے نشان دہی ہو کہ یہ یہاں کے ہیں اور اس کو وہ حرم قرار دیتے تھے رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی اس کعبہ نجران کے پادری اپنے آپ کو سید اور آقب اور اسقف کی قیادت میں آپ کو یاد ہو گئی ہے تین ان کے پاس دیفرنٹ گروپز تھے سید وہ جو ایکسٹرنل افیرز دیکھتا تھا بادشاہ ہوتا تھا اور آقب انٹرنل افیرز دیکھتا تھا اور اسقف ان کی ریلیجس افیرز دیکھتا تھا تو یہ تینوں کی قیادت میں یہ مناظرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھر وہ مباحلے کا مشہور واقعہ پیش آئے تھا جو سورہ عالی عمران میں جس کا ذکر ہے تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اور بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں کچھ اور اضافہ ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے پھر تاثرات کیا ہیں اچھا لگتا ہے کانورسیشن ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں